ایک کافر ہے اتبہ بن ابی وقاس اس نے ایک نرف سے اکر پتھر اٹھایا اور اب کمارا زور سے صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر وہ پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں گڑ اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے کیوں پیچھے کھڑا تھا وہ یہاں گردم میں لگا کنارہ تو بہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے چھے اب یہ خون ہو گیا اب بہوش ہو گئے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظر و قطع رونا شروع کر دی تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے اس کی یا حصول اللہ اب کو تو ان کے لئے بردعا فرما دے وہ نبیوں میں رحمت اللہ تطور پانے اللہ پرانے غریبوں کی بردانے غریبوں کا والی یثیموں کا مبدع تو اب تو حق تھا کہ آپ بددعا کرتے ایسلام نے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ سمجھے کہ ہوں ان آدھے بیڑے بھٹ گئے اللہ ہم مغفر لقومی فا انہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرے فتح کر دی دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہم دردی کے قطب کرنے والوں کے لئے دعا مانگی ہے تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بڑھنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھو گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کفر وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نازان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ دوسرے پر کفر کے فتوے جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بڑک رہی ہے یہاں بڑکا ہو کہ اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے ہوا نہیں اے دنسے کی مسدوں میں نہیں جاتے ہو اے دنسے کی پیسے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیک ادار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عباہی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزت میں ہے عبداللہ بن عباہی سب سے نیچے کی دوزت میں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دے گے میں اس کو کفر دے دوں ہم نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا اب گئے تو بدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھوں باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں ہے سوائے لیکن نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا منافق ہونے تو سب کو معدوم تھا اب جنازے کے لئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ کہ کون ہے تو مجھے پتا ہے کون ہے تب اس کا جنازہ کم پڑھا ہے کہ شاید اللہ معاف کر کہ عمر پیچھے ہڑ جا مجھے پتا ہے ہی کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر آپ ستر دفعہ بین کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کرتا ہوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ کھڑھا دیکھ مجھے بتا تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے وہ نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو تو اس کے ہی دے گنجائش رکھو میرے نبی کے دور میں تو کافر آکے مسجد میں رہتے تھے میرے بھائیو جو میں عز کر رہا ہوں میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اس کی سنگینے کو سمجھو یہ پونڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپ اس میں ٹوٹ جائیں گے اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا بار بار دیا اسی تبلیغ کے سلسل سب سے زیادہ میں سپین میں جا کے دکھی ہوا اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں آٹھ سو سال حکومتی اور ختم ہو گئی میرا دکھ یہ تھا میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے سپین تباہ ہوا وہ سری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر نڑائی سیاست پر نڑائی دین پر نفرت سیاست پر نفرت قوم پر نفرت صوبے پر نفرت پیشے پر نفرت 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 میرے نبی نے پھوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آنے کا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آنے کا نہیں صحابہ نے کہا روز آنے کا نہیں صحابہ نے کہا حج آنے کا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں